سیریل تو اسے نینا ملائی کہ میں آنکھوں کی پتلیاں ٹرانسپلانٹ ہونے کے لیے راجیو کے لیے جا رہی ہیں رکھ کے ایمبولینس میں ایک اسپطال سے اسپطال میں جہاں راجیو ہے لیکن افدیس آ کر سارے باڈی گارڈ کو مار کر پیچھا کرتا ہے ایمبولینس کا اور سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کے ڈرائیور کو بےہوس کر کے ایمبولینس خود چلا کر لی جاتا ہے اور اس سے نکالنے کی جیسے ہی کوسس کرتا ہے کہ کوہو مل جاتی ہے کوہو لیے رہتی ہے پتلیاں اور ایسے جاتی ہے کوہو گاڑی میں کہ جو چاچی جی رہتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ افدیس نے ہی مجھے بھڑکایا تھا کہ آپ پتلیاں مت دو کیونکہ بہدیو ناران کا لڑکا ہے لیکن میں تمہیں آسیرواد آج پھر ایک دیتی ہوں کہ جب تک تم اس گھر میں ہو تب تک اس گھر کے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور ان کو کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے اور یہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے افدیس اور کوہو کی کوہو اسے پتلیاں چھین کر تالاب میں پھیکنے کی گوسس کرتا ہے اور تالاب میں چھین کر آخر کار فیک ہی دیتا ہے جیسے ہی تالاب میں پتلیاں پھیکتا ہے کوہو کہتی ہے دیکھو اب تم میرا کمال میں کود کر پتلیاں نکال کر اپنے پتی کو جرور بچاؤں گی اور وہ یہاں اسپطال میں ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی پتلیاں لاؤں اور کوہو کود جاتی ہے تالاب میں اور تالاب میں جیسے ہی کودتی ہے وہ افدیس بھی تالاب میں کود جاتا ہے اور تالاب میں کود کر پتلیوں کو چھیننے لگتا ہے یہاں سارے لوگ بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ جلدی سے آ جائیں پتلیاں اور ٹرانسپلانٹ ہو جائیں یہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تالاب میں افدیس اور کوہو کا اور کوہو لے کر پتلیاں چلی جاتی ہے اور ڈرائیور کو چلا کر ڈانٹ کر پانی چھڑک کر اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو اور لے کر گاڑی چلی جاتی ہے اور گاڑی سے ہی فون کر دیتی ہے سنجیپو کہ میں پتلیاں لے کر آ رہی ہوں اور آپریشن ہوگا سارے لوگ بھگوان کا دھنباد دیتے ہیں پھر ٹرائفک جام ہو جاتے ہیں تب ہی بھانو جا چاہ کر ٹرائفک ہٹاتے ہیں اور خود گاڑی چلا کر پتلیاں لاتے ہیں اور لا کر دے دیتی ہے کوہو ڈاکٹر کو کوہو کہتا ہے اب آپریشن ہو جائے گا اور کوہو سو جاتی ہے آراجی بہت پریشان رہتا ہے اور کوہو سوتی رہتی ہے آپریشن سفل ہو جاتا ہے